بسم اللہ الرحمن الرحیم خامخواہ کی سوچوں میں فضول سوچوں میں ہو جا ہوتا ہے کوئی جوب پہ ہو کہیں بھی ہو گھر میں ککنگ کر رہے ہوں بیڈروم میں ہو آپ لیٹے ہوں کوئی کام کر رہے ہوں یا کچن میں کوئی کام کر رہے ہوں یا باہر سہن میں کوئی کام کر رہے ہوں بائک چلا رہے ہوں روڈ پہ آپ گاڑی چلا رہے ہوں مینوائل آپ کہیں بھی ہوں آپ کا ذہن ادھر ادھر کی سوچوں میں ہو جا ہوتا ہے اب ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس سب کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں دوستو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2.5 پیٹا بائٹ کی ایک ہارڈ ڈسک سے نوازا ہے اس کا ٹوٹل وزن ہمارے دماغ کا ہماری باڈی کے تقریباً 2% ہے اور اس انوکھے اورگن کو لادلے اورگن کو ہماری پوری باڈی سے 20% انرجی چاہیے لیکن جب ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں خامخواہ کی سوچوں میں خود کو الجائے رکھتے ہیں پریشانیوں میں اپنے ذہن کو الجائے رکھتے ہیں ادھر ادھر کی فکروں میں خود کو الجائے رکھتے ہیں تو ہمارا یہ انرجی لیول 20% سے بڑھ کے زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو باڈی کا ساری انرجی تو یہ لے کے چلا جاتا ہے پھر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو لیک آف موٹیویشن کرتے ہیں دی فوکسڈ ہو کے کرتے ہیں جس کی وجہ سے تو یہ سب ہوتا ہے جی ہاں دوستو ہم اس مقام پہ خود کو لانے والے خود ہیں کیونکہ یہ ذہن ہمارا ہے ہم ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں ہم نے ہی یہ گاڑی چلانی ہے اپنی زندگی کی گاڑی ہمارے اوپر ہے یا تو ہم جا کے کسی دیوار میں ٹکر ماریں اور اس کو مار دیں یا اس کو سیو سائیڈ ہو کر چلائیں اور اپنی منزل تک چلے جائیں انسان چونکہ فطری طور پر جلدباز ہے تجسس پسند ہے یہ خامخواہ کی چیزوں کے ساتھ الجنا پسند کرتا ہے اور ویسے بھی ہماری فطرت ہے اوور تھنکنگ کرنا چیزوں کو سوچتے رہنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دماغ سے نوازا ہے اس میں تقریباً ایک دن میں پینسٹھ ہزار سے لے کے پچاسی ہزار تک کے قریب خیال آتے ہیں لیکن ہمیں وہی خیال الجاتے ہیں جن خیالوں میں ہم خود الجتے ہیں جن خیالوں کو ہم پکڑ کے سوچ بنا لیتے ہیں پھر وہ سوچ ہماری باڈی کی انرجی کو سک کرتی رہتی ہے دوستو ہماری زندگی میں یہ سب جو کچھ بھی ہے یہ اس بیج کا نتیجہ ہے آج یہ جو ہمیں درخت مل رہا ہے یہ اس بیج یہ وہ بیج ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود لگایا ہے آپ نے اپنے آپ کو کبھی زندگی میں ٹائم دیا ہے آپ کے پاس دوسروں کے لیے بہت زیادہ ٹائم ہوگا اپنے لیے ٹائم نہیں ہوگا آپ ویلے بھی ہوں گے نا سارا دن آپ سوچتے ہوں گے کہ یار میرے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں لیکن کوئی بندہ آپ کو کہے نا جاؤ یہ کام کر دو آپ فوراں کام کر دیں گے لیکن خود کمی بیٹھ کے نہیں سوچیں گے کہ میری زندگی کس راستے پر چل رہی ہے اور جس راستے پر چل رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یقیناً میں خود ہوں ہم بہت بڑا بڑا پلان کرتے ہیں تو بہت چھوٹے سٹیپ سے چلتے ہیں اپنی یہ بہت بڑی بڑی پلاننگ کی عادت کو بدل دیں اگر آج آپ محسوس کر رہے ہیں کہ سارا دن انرجی نہیں ہے ڈی فوکسٹ ہوں میں لیک آف کونسٹیشن ہوں بک پڑتا ہوں کتاب پڑتا ہوں کھولتا ہوں ادھری نیند آنا شروع ہو جاتی ہے کچن میں جاتی ہوں کام کرتی ہوں کام تو کر رہی ہوتی ہوں پر ذین اس طرف نہیں ہوتا آفیس جاتا ہوں بیٹھتا ہوں سیٹ پہ کر رہا ہوتا ہوں بس کر رہا ہوتا ہوں ذین کہیں اور ہوتا ہے اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں زمین پہ سجدہ کر رہا ہوتا ہوں ذین کہیں اور ہوتا ہے فکروں میں ہے سوچوں میں ہے الجنوں میں ہے اب یہ بہت بڑا جو چیزیں آپ کی 24 آرٹس جو آپ نے خامخواہ کی سوچیں اپنے اوپر ہاوی کر لئی ہیں سوتے ہوئے بھی سوتے نہیں ہم ادھر ادھر کی سوچیں فکریں ہمیں تنگ کرتی رہتی ہیں تو اس بہت بڑے سٹیپ کو چھوٹا سا ایک سٹیپ لیں سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے پورے دن کو پلان نہ کریں کہ میں نے پورے دن کو آج ہی ٹھیک کرنا ہے اب جتنے بھی لوگ میں نے ابھی تک دیکھے ہیں ان کا سب سے بڑا علمیاں یہی مجھے ملا ہے جلدوازی بہت زیادہ ہے ہمیں ایک دن کی کوچنگ سے آپ ٹھیک کر دیں جی میں پندرہ سال سے دس سال سے میڈیسنز کھا رہا ہوں میں ٹھیک نہیں ہوا آپ مجھے ایک کوچنگ سے کوئی ایسا انجیکشن لگائے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ مہینڈ ہے نا اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم سیٹ کر رکھا ہے ہر چیز کا ایک ٹائم ہے کیا رات کو سورج نکلتے ہیں کیا آپ جب کبھی دوڑتے ہیں یا بوڈی بیلڈنگ کرتے ہیں ایک دن میں ہی آپ کے مسل گین ہو جاتے ہیں نہیں ہوتے ہیں کیا آپ سکول میں جاتے ہیں ایک دن میں آپ پی ایس ڈی کر لیتے ہیں سرتیاں ایک دن میں ختم ہو جاتی ہیں ایک سیزن ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نیچر کا ایک لاؤ بنایا ہے نیچر اپنے لاؤ نہیں بدلتی ہم جب بھی نیچر کے لاؤ سے ٹکرائیں گے اسی طرح ہی پیچھے سے پیچھے ہوتے چلے جائیں گے آج آپ بہت بڑا پلان نہ کریں آج سے سٹارٹ کریں آج سے میرے کہنے پہ کوئی ایک کام پکڑے جو آپ نے صرف پانچ منٹ ہنڈیڈن ٹین پرسن کانسٹریشن کے ساتھ کرنا ہے ہنڈیڈن ٹین پرسن فوکس کے ساتھ کرنا ہے تین دن اس کام کو مسلسل کرتے رہیں پھر تین دن کے بعد اسے دس منٹ کر دیں پھر تین دن کے بعد اسے پندرہ منٹ کر دیں بلیب می جب آپ اسے پندرہ منٹ تک لے جائیں گے آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا پھر اسے پندرہ گھنٹے بنانا اور پھر اس پندرہ گھنٹے کو ٹونٹی فور آرز بنانا پھر ٹونٹی فور آرز کا جب ہو گیا تو آپ کا ایک دن ہو جائے گا اور جب ایک دن ہو گیا تو ایک ویک بہترین ہو جائے گا ایک ویک فوکس رہے کے آپ نے گزار لیا ایک مہینہ فوکس رہے کے گزار لیں گے آہستہ آہستہ within a hundred days آپ اس لیول پہ آ جائیں گے کہ اپنے مائنڈ کو آپ فوکس کرنے کی ability میں آ جائیں فوکس کی ability اسی وقت ہی آئے گی جب آپ training کریں گے پانچ منٹ دن کا کوئی بھی کام فوکس ہو کر کریں ہنڈیڈ ایڈ ٹین پرشنڈ اپنی لگا دیں انرجی پھر بار بار اپنے آپ سے کہتے رہیں وہ یار میں نے وہ پانچ منٹ کام فوکس ہو کے کیا تھا نا تو بھئی یہ کام کیوں نہیں فوکس ہو کے کر سکتا ایک کام کو فوکس ہو کے کریں پھر دو کو کریں پھر تین کو کریں لیکن ہر تین دن بعد اگلا ایڈیشن کریں تین دن سے پہلے ایڈیشن نہ کریں خود کو اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں ہماری ادھر علمیاں ہے کہ یار ہم دوسروں سے تعریفیں سننا چاہتے ہیں ایکچولی مائنڈ جو ہے نا ایک بچے کی طرح ہے ایک سٹوڈنٹ کی طرح ہے میں اشکی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں تقریباً ہنڈرڈ پلس بچوں کو پڑھاتا تھا اور فری آف کاؤس پڑھاتا تھا ہمارے گھر کے باہر ہمارے گھر کے سامنے ایک گراؤنٹ تھی اور بہت بڑی گراؤنٹ تھی میں جتنے بھی غریب بچے تھے ان سب کو میں پڑھاتا تھا اور میں سب کو ایک چیز کہتا تھا اور میں ان کا سب سے بہترین استاد تھا بقول ان کے کہ ہمارے جتنے بھی ٹیچر ہیں وہ غلطی پر ہمیں مارتے ہیں آپ واحد انسان ہیں جو ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹے غلطی ہوگی تو کیا ہو گیا آج غلطی کیا کال تم ٹھیک کروگے آپ اور میں اپنے ساتھ ایسا نہیں کرتے ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ہمارا ذہن اچھا بھی کر رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں تم نہیں کر سکتے تم نے غلط کر دیا آج میرے کہنے پر بار بار اپنے آپ سے کہیں شاپاش ویری ویل تم نے پانچ منٹ کے لیے کیا خود کو اچھا تو کیا خود کو فوکس تو کیا تم پانچ منٹ کے لیے کر سکتے ہو تم پانچ گھنٹے کے لیے بھی کر سکتے ہو come on do it تم نے کیا ہے تم سے ہوا ہے یہ اس پانچ منٹ میں چھوڑ دیں جو بھی تھا جیسا بھی تھا آپ نے اپنے دماغ کو بار بار سگنل دیتے رہنا ہے جی ہاں دوستو رات کو جب آپ سونے جائیں تو چند لائنیں اپنے بارے میں اچھی لکھ دیں کہ آج میں نے فلان کام کیا بڑا اچھا کام کیا پانچ منٹ میں نے اس کو فوکس رہ کر کیا اگر میں پانچ منٹ فوکس رہ سکتا ہوں میں دس منٹ بھی فوکس رہ سکتا ہوں اور اگر دس منٹ فوکس رہ سکتا ہوں دس گھنٹے فوکس رہ سکتا ہوں میں چوبیس گھنٹے فوکس رہ سکتا ہوں میں خامخواہ جو سوچوں میں اتنی انرجی ویسٹ کر رہا ہوں جو میری اندر سے سوچیں میری ساری بوڈی کی انرجی کو سک کر رہی ہیں تو اس کا ذمہ دار تو میں خود ہوں تو جب میں پانچ منٹ اپنے بہتر کر سکتا ہوں تو کیا میں پچاس منٹ نہیں بہتر کر سکتا میں کر سکتا ہوں ہر روز بیٹ پہ جانے سے پہلے اپنی ڈائری کے اندر لکھیں پھر یہی چیز آپ صبح کریں جیسے عورتیں صبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنے گھر کی صفائیاں کرتی ہیں ہر چیز کو ترتیب دیتی ہیں اسی طرح آپ اپنی سوچوں کو ترتیب دیں اپنے ذہن سے کہیں دیکھ کل میرا ذہن کتنا اچھا تھا میں نے پانچ منٹی سے ہی وہ کام جو کیا تھا بڑا فوکس ہو کے کیا تھا کوئی بات نہیں آج میں پوری ٹرائی کروں گا کہ دس منٹ اپنے آپ کو فوکس رکھو اور جب میں نے دس منٹ رکھ لیا تو پھر میں دس گھنٹے بھی رکھ لوگا خود کو ٹائم دیں یہ ذہن تمہارا ہے بھائی کوئی تمہارے لئے بیلہ نہیں بیٹھا کہ کوئی کہے گا ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹو میں تمہیں گاڑی چلاتا ہوں چلو آؤ ایسا کچھ نہیں ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوگا جو لوگ میرے پاس کوچنگ کے لیے بھی آتے ہیں میں ان سے بھی ایک ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی زندگی تمہاری ہے میں تمہیں ڈریکشنز دے سکتا ہوں موٹیویشن دے سکتا ہوں لائف میں آگے جانے کی آگے زندگی میں کچھ بننے کی ہوت دے سکتا ہوں لیکن اس سب سے نکلنا تم نے خود ہے اپنا اور میرا زور میں تمہارے ساتھ زور لگا رہا ہوں صرف تمہیں اس پرابلم سے باہر نکالنے کے لیے اور الحمدللہ جتنے لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں ہنڈرڈ اور ٹین پرشنٹ اپنا دے کے اس پرابلم سے نکل کے باہر آ سکتے ہیں باہر آ جاتے ہیں اگر وہ لوگ نکل سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی نکل سکتے ہیں بس تھوڑا سا ٹائم چند گھنٹے اپنے لیے نکال لیں روزانہ کے چوبیس گھنٹوں میں سے صرف ایک یا دو گھنٹے ان ویڈیوز کو دیکھیں ان کو ترتیب دیں کہ کیا روٹین آپ کے لیے بیسٹ ہو سکتی ہے اس ترتیب پہ چلیں دیکھیں ہمارا ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نیچر کے بالکل خلاف ہیں نہ ہماری سونے کی روٹین ہے نہ ہمارے کھانے کی روٹین ہے نہ کوئی جاگنے کی روٹین ہے نہ واک کی روٹین ہے نہ ایکسرسائز کی روٹین ہے کچھ بھی نہیں کرتے تو جو باڈی کو کیلوریز برن کریں شایئے وہ کیسے کریں پھر وہ کیلوریز برن نہیں ہوتی وہ ہمارے اندر ایک گیسٹرک طوفان پیدا کرتی ہیں آئی بی ایس کی شکل اختیار کرتی ہیں خامخواہ ہمیں برباد کرتی ہیں ہماری سوچوں کو برباد کرتی ہیں تو آج اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ جی میں 24 آرٹس فوکس نہیں انرجائز نہیں کونسٹیشن نہیں میرے پاس تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں میری باتوں پر عمل کریں آپ نکل کس پرابلم سے باہر آ سکتے ہیں only 100 days minimum 7 days لگتے ہیں آپ کو changes محسوس ہونے میں 21 days لگتے ہیں ان changes کو تھوڑا permanent ہونے میں 100 days لگتے ہیں آپ کو اس ساری پرابلم سے almost 50 to 70% باہر آنے میں تو آپ اپنے آپ کو کیا اپنی زندگی کے بہت قیمتی زندگی کے بہت بیزی زندگی سے 100 days نہیں دے سکتے دے سکتے ہیں بس کوشش کریں 24 hours فوکس رہنے کا صرف یہی فارمول ہے start کریں بالکل شورٹ سے بالکل تھوڑے سے start کریں پھر آہستہ آہستہ اسے بڑے لیول پر لے کر جائیں اگر آپ 5 منٹ بھی فوکس رہ سکتے ہیں تو believe me آپ 50 منٹ بھی خود کو فوکس رکھ سکتے ہیں ہمارے دماغ کا موڈل کیا ہے کس موڈل پر کان کرتا ہے فرض کریں آپ کو ایک خیال آیا میں مر جاؤں گا مجھے کچھ ہو جائے گا آپ نے اس خیال کو پکڑ لیا جب آپ نے اس خیال کو پکڑ لیا خام خاہ کی ٹرین چلا دے گا میں مر جاؤں گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں مروں گا تو یہ ہوگا مرنے کے بعد میرے ساتھ یہ ہوگا جب پتہ نہیں مجھے جنت ملے گی دوزخ ملے گی مجھے کیا ملے گا اس کے بعد کیا ہوگا میرے ماں باپ کا ہوگیا ایک ٹرین چل پڑے گی وہ خیال اندر ہی اندر آپ کو چوستے رہیں گے پھر جب آپ خیالوں میں الجے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوچ کیسے آ سکتی ہے آپ کوئی اور کام کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ذہن پہ کام کریں اس کو کنٹرول کر لیں یہ جو آپ کا دماغ ہے نا یہ وہ وزیر ہے آپ کو خود پہ بادشاہت دے سکتا ہے اور اگر آپ نے اس بوڈی پہ بادشاہت حاصل کر لی اس ذہن کو اپنے کنٹرول میں کر لیا دنیا میں کسی اور پہ بھی بادشاہت حاصل کرنا تو سب سے پہلے اپنے ذہن کو کنٹرول کریں ذہن کو کنٹرول کرنا ہے تو اپنے کچھ منٹس کو کنٹرول کریں وہ چند منٹس آپ کو اتنی پاور دیں گے کہ آپ اپنی زندگی کے گھنٹے کنٹرول کرنا شروع ہو جائیں گے جب گھنٹے کنٹرول کر لیں گے پھر ڈیز آپ کنٹرول کر سکیں گے ڈیز کنٹرول ہوں گے تو ویک کنٹرول ہو جائیں گے اور جب ویک پھر منٹس پھر یئرز پھر لائف یہی فارمولا ہے اس فارمولے پہ کام کیجئے گا یہ فارمولا میں نے خود پہ رکھ کے اپلائی کیا ہے انشاءاللہ یہ آپ کے لئے بھی کام کرے گا اگر یہ آپ کے لئے کام نہیں کرے گا فارمولا غلط نہیں ہوگا آپ کا کرنے کا طریقہ غلط ہوگا آپ کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسٹیک ضرور ہوگی اس مسٹیک کو پکڑیے گا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا روٹین پہ کام کیجئے گا اس فارمولے پہ کام کیجئے گا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور میرے لئے دعا ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری زندگی میں بے شمار آسانیہ پیدا کرے اور ہم سب کو تفیق دے کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں تو ویڈیو کا احتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ